دیکھئے حوضِ قوسر الکوسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اور قاسمِ نعمت ہونا یہ جس طرح سے حضیثِ مبارک میں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہمیں تقسیم کرنے والا ہمیں اس مالک تعالیٰ کی عطاوں کی حد کوئی نہیں ہے اور جس طرح اس کی عطاوں کی حد کوئی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اس کا آخری نقطہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم کی حد کوئی نہیں ہے ایک معاملہ یہ خیرِ کثیر حوضِ قوصر مثلا اس میں معنی میں شاید مفہوم میں فرق نہیں آئے گا اس کے بیان میں تھوڑا سا اس طرح سے کر لیا یا تھوڑا سا اس طرح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صاحبِ نعمت ہیں اور صاحبِ نعمت جہاں ہوگا نعمت اس کے ساتھ ہوگی نعمت اس کے پاس ہوگی جو یہ کہ ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا کی اتنی نعمتیں عطا کی کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جہاں موجود ہوں گے وہ خیرِ کثیر ان کے ساتھ ہوگی وہ بدر کے میدان میں ہوں وہ مکہ کی گھاٹیوں میں ہوں وہ مسجدِ نبوی میں ہوں وہ مسجدِ حرام میں ہوں وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں ہوں یا اپنے گھرے لو مسائل میں یا گھرے لو فراغت میں وہ کثیر خیر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے جب چاہا جس کو چاہا جہاں چاہا جتنا چاہا عطا کر دیا کہ جس طرح سے اس مالک تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تو یہ تقسیم جو ہوتی آتی ہے اس میں کمی کوئی نہیں آتی کہ وہ جو حوزِ کاؤسر پھر ایک موج کی بات ہوتی ہے کہ وہ عطا کرنے والا عطا کرنے والے ہاتھ کسی جگہ بیٹھ جائیں اور وہ عطا کرتے جائیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کہیں سے اٹھا کے لانا ہے یا یہ اس جگہ بیٹھے گا تو پھر خیر بانٹے گا کہ وہ بدر کے میدان میں ریت پر بیٹھا ہو تو بھی تقسیمات ہو رہی ہیں کہ جو غزوہِ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے لہا یہ چند لوگ ہیں جنہوں اگر انہیں آج کچھ ہو گیا تو کل کو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا پھر یہ کہ جس جگہ پر جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ ادا کیا وہ مقام بابرکت ہوا یہ اس سجدے کی نصبت ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بابرکت مقام تھا تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا یہ بات نہیں ہوئی لیکن یہ نہیں ہے کہ سجدہ صرف بابرکت مقام جو تھا وہیں ہوا جہاں آپ نے سیدہ کر دیا جہاں آپ تشریف فرما ہوئے جہاں جہاں سے آپ گزرے وہ جگہیں وہ فضائیں وہ درختوں کے پتے اس مقام پر پڑھنے والی سورج کی کرنے وہ تمام تربہ برکت ہوگئے خیر کثیر یہ شئے ہے